ٹرپل اے ایسو سی ایٹس مارخور چیمپینز لیگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کی برائے راست ٹرانس میشن جناہ سٹیڈی ایم گجرہ والا سے نسیم راجپوت جیو سپر کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے جس میں چارجنگ سامنا کر رہے ہیں اس وقت بھگوال آوان سیالکوٹ کا تو ایک زبردست قسم کا مقابلہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اور سیدھے چلیں گے ٹاکس کے لیے جہاں دانیش انیس تیار ہیں دونوں کیپٹنز اور میچ ریفری کے ساتھ بہت شکریہ نسیم راجپوت آپ کا آج دن کا پہلا مچ بہت ہی ایک سترہ رنز بنائے گا ہے آل موست چیز بھی ہو گئے تھے آج کے دوسرے مچ کے لیے ویر آل سیٹ دونوں ٹیم وی کپتان یہاں پر موجود چارجنگ لیپرز کے کپتان زہر کالیاں یہاں پر ہمیں جوئن کر چکے ہیں اور تیمور مرزا کتاب جانتے ہیں کل ایکشن میں نظرین کی ٹیم نے مچ بھی جیتا کافی کلوز مچ تھا دونوں ٹیم وی کپتان ہے جو ٹیم وی کپتان ہے جو ٹیم وی کپتان ہے جو ٹیم وی بیٹنگ کر رہے ہیں کیا سوچ کے آئے ہیں بیٹنگ بڈی سٹرونگ ہے کتنا ٹاکٹ گانا چاہتے ہیں پہلے مچ میں ایک سترا علموست چیز ہو گیا تھا چیز نہیں ہوا تو انشاءاللہ نائنٹی ہندرد انشاءاللہ یہ مائنڈ ہے ویسے انشاءاللہ نائنٹی گرے ہیں انشاءاللہ اچھا میں آج ہوگا اور بیلنس ہے اچھا بیٹنگ اور بولنگ ہے آپ کی ٹیم میں الحمدللہ ٹیم تو پروفیکٹ ہے ویسے بیسٹ اپ لکھ زہیر ٹھیک ہے جی تیمور مرزا مارساد مہجیر کل نوے رن کیے تھے ان کی ٹیم نے اور دیفینڈ بھی کیا تھا آج you would have to chase تیمور اور کل بہت کلوز کال ہو گئی تھی آج تھوڑا سا اب اچھے مارساد جیتنی کوش کریں گے جی انشاءاللہ دونوں بیلنس ٹیم ہے تو انشاءاللہ اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا تو گود میچ ہوگا انشاءاللہ جی اور یہ کلوز den主 Preis کو پوچک ہی Stark کیا ہی کے لئے damages بیٹنگ کر رہی ہے لیکن پچھلے میچ میں بھی جو ہائی سکورنگ میچ تھا ہنڈرڈ پلس رنز چیس ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے وہاں بھی پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم ہی جیتی تھی اور یہ دونوں امپائرز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اشرب بھٹی اور صدی راجبود کے دونوں اس وقت اندر جا رہے ہیں اور اشرب بھٹی ایک سینئر امپائر ہے بسی تجربہ رکھتے ہیں اور یہ فوربٹس کرکٹر محمد خلیل کے استاد بھی ہیں کوچ بھی ہیں یہ دونوں اپننگ بیٹسمن میدان میں جاتے ہوئے جس طرح پچھلا میچ ہوا تھا کہ صرف بہت زبردست قسم کا مقابلہ رہا تھا اب سب یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ چھے آور میں سینچری سکور ہوگی ایک سو پندرہ رنز سکور ہوں گے چکے لگیں گے چوکے لگیں گے اور یہی اس کرکٹ کی خوبصورتی بھی ہے اور آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا نسیم جس طرح کہ آپ کومنٹری میں کہہ رہے تھے کہ نام چھوٹا ہے وکی کا لیکن بڑا کام کیا شاندار بیٹنگ کی اور گراؤنڈ کے چاروں جانب چھکے لگا ہے کرکٹنگ چھوٹس دیکھنے کو ملیں بکولا آپ چاہے امیری کی بات کر لیں امیری پنڈی بہت شاندار کھیلے اور چھوٹا بھی بہت زبردست کھیلے تہری پنڈی تہری پنڈی اور چھوٹا وکی چھوٹا وکی کیا زبردست قسم کی بیٹنگ کیے دونوں نے نصف سینچریہ سکور کی اپنی ٹیم کے لیے اور جو ہائی سکورنگ میچ کھیلا گیا اس میں دونوں کا بہت بڑا رول تھا آج پہلے ہی میچ میں شاندار کرکٹ دیکھنے کو ملی اور سنم نے جس طرح کمال بولنگ کی کمال آخریاں اوور کیا تو بہت داد دینا پڑے گی بہت زبردست اوور تھا اور اس نے اوور نے ہی میچ جتایا یہ زیبی بٹھ ہیں اور گجرہ والا سے ان کا تعلق ہے ہوم گراؤنڈ ہے رائٹ این بیٹسمن چارجنگ لیفٹس کے لیے اور آج ان کے اوپر بہت بہت بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے یہ بہادر لیفٹی ہیں بکلہ کراچی سے ان کا تعلق ہے ان کو میں نے ہارڈ بال کرکٹ میں بھی کافی دیکھا ہے بہت سارے جیو سپر پہ ہم نے ٹورنمنٹس کور کیے اس ٹورنمنٹ میں ایکشن میں دکھائے دیا اور یہ رانہ نوید الحسن بھی پہنچ گئے ہیں پاکستان کے مائناز آل راؤنڈر جو ایک ٹیم کے منٹور بھی ہیں سردار حسنین گین کاغاز کریں گے چارجنگ لیپرز کی جانب سے اور سردار حسنین کا تعلق شوئے بخت راول پنڈی ایکسپریس کے ہی علاقہ راول پنڈی سے ہے سردار حسنین اور آغاز ویوٹ تھا کچھ ڈاؤن دے نیکس سائید امپائر کا اشارہ ایکسٹرڈریلیوری وائٹ ایکسٹراز کے ساتھ کھاتا کھولا یہاں بھگوال آوان سیالکوٹ کی ٹیم نے چارچنگ لیپرز نہیں چارچنگ لیپرز اس وقت بیٹنگ کر رہے ہیں نسیم اور امید کی جاتی ہے کہ اس میچ میں بھی شاندار چوکے چھکے دیکھنے کو ملیں گے اور زیبی بٹ گجرمالا سیتالک اور زیبی بٹ نے زوردار حسنین سے اس کو کھیلا تھا پروپر ٹائم نہیں کر پائے آف تا مارک زیبی بٹ اچھی گین کی تھی لیند بہت اچھی تھی جس کی وجہ سے زیبی بٹ کو بڑی ہٹ مارنے میں دکت محسوس ہوئی لیکن ایک رنگ ضرور حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی اس کرکٹ میں لیند بہت ہی امپورٹنٹ ہے مارک فور چیمپیانز لیگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون اٹس ان جیو سوپر پروڈکشن فرام چنائے سٹیڈیم گجرہ والا اور سٹرائک پر آئے ہیں بہادر لیفٹی اور جس طرح سے نصیم راجبود بتا رہے تھے ان کا تعلق کراچی سے ہے اور کراچی میں ہارٹ بول کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور کافی تجربہ رکھتے ہیں ٹرے بول کرکٹ میں ساب نہ کریں گے سردار حسنین کا ایک دفعہ پھر سردار حسنین کا آئیڈیا ٹھیک تھا لیکن لائن نہیں پکڑ پائے بلکل آف ٹارگٹ ہوئے اور ایکسٹرا کا ایک مزید رن ملا بہادر بہت اچھے بیٹس میں کراچی کی ٹیپ بول کرکٹ میں ان کا بڑا ایک مقام ہے ہارڈ بول کرکٹ بھی انہوں نے بہت اچھی کے لیے لیفٹ آم سپن بھی کرتے ہیں بہادر علی ہارڈ بول کرکٹ میں اور یہاں بہادر لیفٹی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہی ٹیپ بول کا حسن ہے کہ اس میں جو نک نیم ہیں اس سے آپ پہچانے جاتے ہیں تیری پنڈی کی بات کیجئے چھوٹا وکھی کی بات کیجئے خورم چکوال کی بات کیجئے یہ سارے سٹار جو ہیں وہ نک نیم سے پہچانے جاتے ہیں مہرومری دیکھ لیجئے یہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے یہ کریڈٹ جائے گا خلیل کو اور رحمان کو جو اس کو بہت خوبصورتی سے اورگنائز کر رہے ہیں اس پار بڑی ہٹ مارنے گئے تھے بہادر کامیاب نہیں ہوئے ایک رن آسل کیا دوسرے رن کے بھی جانا چاہتے ہیں لیکن رن آؤٹ کی صورت میں وکٹ نہیں گوانی چاہیے بہت ایفرٹ زبردست تھے ہیں خلیل کے رحمان کے اور سہرہ جاتا ہے ان دونوں کو مارخور چیمپینز لیگ کی اور کوارپنائز کرنے کا اور ان کے نام وہی رکھیں جن ناموں سے یہ پہچانے جاتے ہیں ورنہ عام طور پر ہوتا ہے زہیر کالیا کیسا لگے گا یا کلفی کیسا لگے گا لیکن ان کی جو پہچان ہے اس پہچان کو برقرار رکھا گیا اور اس کی وجہ سے اس ایونٹ کا ایک حسن بھی دوبالا ہوا ہے کیونکہ جو لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں ان کا نام انٹریسٹنگ نام اور خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ بلکل آپ نے ٹھیک کہا اور زیبی بٹ اس وقت بلکل تیار ہے سامنا کرنے کے لیے اور زیبی بٹ نے اپنے بازو کھولے ہیں لیکن اس دفعہ یہ شاندار چکا ملے گا فیلڈر نے کوشش ضرور کی تھی کہ اس کو روک پائیں لیکن یہ کافی ہونچا تھا اور شاندار ٹائمنگ دیکھنے کو ملی بلکل فیلڈر سے کافی اوپر یہ گین تھی لیکن ٹائمنگ شاید کہ آصف اتنی اچھی نہیں تھی ورنہ یہ گین بہت دور جاتی یہ تھوڑا سا مس ٹائم شورٹ تھا جو فیلڈر سے تھوڑا سا اوپر گیا اب اس سے آپ ان کی بازو کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مس ٹائم ہوا لیکن اس کے باوجود چھے رنز حاصل کیے ٹرپل اے اسوسیئٹس پریزنس مارخوڈ چیمپینز لیگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون اور بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عبد الرحمان فومر ٹیسٹ کرکیٹر اور فومر ٹیسٹ کرکیٹر محمد خلیل کی کاوشوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے خاص کریں جو ان کے نام برقرار رکھیں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے انٹرسٹنگ فیصلہ ہے اس بار آن سائٹ کی جانب کے لیے زیبی بٹ ایک ہی رن حاصل کر پائیں گے اب تک خاصہ بہتر آور رہا ہے یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ فل ٹوس ڈیلیوری تھی نسیم یہ پنشمنٹ ریکھوائر تھی اس کو بھیجا جا سکتا تھا ایک دفعہ پھر گجرنوالا اسٹیڈیم کی باؤنڈری کے باہر لیکن اس کو ٹائم نہیں کر پائے یہ ڈگ آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب تک پہلے آور کا کھیل اور آپ نے ٹھیک کہا اب تک بہتر بالنگ کی ہے پندرہ رن سے کم اگر دیتے ہیں کسی آور میں تو یہ بہترین بالنگ ٹیپ بال کرکٹ میں قرار دی جاتی ہے اور ہارڈ بال میں اگر پندرہ رن دے دیتے ہیں تو باقی تمام ٹیم کے کھلاری گھور کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ کیا بالنگ کیا آپ نے لیکن یہاں پندرہ رن سے کم ہو تو پھر کہ آسف اچھا ہے سکور ہے بہت ہی شاندار ڈیلیوری اس بال کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے یہ وہ لنڈ ہے بار بار ہم اس کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس لنڈ کے اوپر جب بھی بال کریں گے بیٹسمنٹ کو مشکل ہوگی اور اس دفعہ یہ بھی ٹیپ بال کرکٹ کا حسن ہے کہ بیٹسمنٹ چیک کرتا ہے ہلکا سا بال سوئنگ ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ آیا آپ جو ٹیپ ہے وہ پراپر ہوئی ہوئی ہے کئی سے ٹیپ جو ہے وہ پھٹی تو نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر یہ بڑی زبردست بات ہے لیکن ایک چیز کا ضرور خیال کرنا چاہیے جو کل سے ہم نے دیکھا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر پہ یہ مقابلے جا رہے ہیں تھوڑی تاخیر ٹیموں کی جانب سے ہو رہی ہے سب ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اس چیز کا ذرا خیال رکھنا پڑے گا اور اس کے لیے بھی خلیل اور رحمان کو ہی آگے آنا پڑے گا بلکل خلیل اور عبد الرحمان نے ون مین ٹو مین آمی کا رول پلے کیا ہے اس ٹورنمنٹ کو آرگنائز کرنے میں سرطار اس نین اور ایک دفعہ پھر اس کو کھیل دیا ہے میڈ وکٹ کی جانب وہاں پر فیلڈر موجود تھے اس کو فیلڈ کیا سو پہلے آور کے اختتام پر چارجنگ لیپرز نے تیرہ رنز بنایا ہے بغیر کسی نقصان کے تیرہ رنز اچھا آور کہلائے گا اس فارم آف کرکٹ میں اس سے پہلے کہ دوسرے آور کا آغاز ہو اس ماہ انٹرویوں کے لیے تیار ہیں کسی اور کا نہیں رانہ نوید الاسن جی اس وقت جناہ سٹیڈیم گجرہ والا میں ایم سی سی جو لیگ ہو رہی ہے ہماری اس کا سیکنڈ ماچ سیکنڈ ڈے کا جاری ہے جو کہ کھیلا جارہا ہے چارجنگ لیپرز اور بھاگوال آبان اسو سید کے درمیان میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹے رانہ نے بھی دریسوں سے بات کریں گے کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے سب سے بڑے دس کیسے لگ رہے ہیں رانہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ٹیپ بول کی ہسٹری میں اس نے بڑی لیگ اس نے بڑے لیول پہ ہو رہی ہے اور اس کو ٹی وی سکرین پہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی زیادہ کھیلنا شروع کیا گا تو ٹیپ بول سے ہی کھیلنا شروع کیا ہوگا جی سب جب بھی کھیلتے ہیں جب بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹیپ بول سے کرتے ہیں کل میں نے اپننگ سرمینی دیکھی تو مجھے تو اس طرح لگ رہا تھا کہ پی ایسل پاکستان میں دوبارہ آگئی ہے بہت بہت زبردست انیشیٹیو ہے خلیل کا اور عبدالر حیمان اور جتنی بھی ان کی ٹیم ہے تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کو بیک کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی لیگ پورے پاکستان میں کبھی بھی ایسی نہیں ہوئی اور لائف میچے جا رہے ہیں جو جی و سوپر دکھا رہا ہے اور بڑا زبردست انوارمنٹ ہے اور آپ لوگوں نے بڑا اچھا ایک میلا سجایا ہوا بہت زبردست بہت زبردست میں پہلے بھی بہت زبردست ایسی کرکٹ ہم لوگ جب ہم کھیلتے تھے ہمیں نہیں ملتی تھی لیکن ایسی کرکی ہیں جو یہ لوگ یہاں پر لیگ کھیل رہے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ جو ہمارے پورے پارکشن کی کریم ہے ٹیپ بول کی اور ان کو ایک آکشن کے ذریعے ہم لوگوں نے سب نے پک کیا اور سب کی ٹیم میں جو ہے بیلنس ہے کل میچ بڑے زبردست ہوئی آج بھی ایک میچ بڑا اچھا ہوا دوسرا ہماری ٹیم کا چل رہا ہے دیکھیں کانٹے دار مقابلے ہوں کے بڑا مزا آرہا ہے لوگ انجوائی کر رہے ہیں بلکر آج کا جو پہلا ماسہ وہ تو ہائی سکورنگ ماسہ اب تک جتنے ماچز ہوئے ہیں اور کیا ہی زبردست ماچ تھا لاس بال تک ماچ گیا آہ کیا کہنا چاہیں گے آپ ینگسٹرز کو کتنا فائدہ ہوگا جو بچے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں بیکس آہ ہم بات کرتے ہیں اکثر کے سٹریٹ ٹریکٹ ختم ہو گئی ہے اس طرح سے بچے گلیوں میں کھیلتی نہیں ہیں آہ جو دور ہے وہ ٹکنالوجی کا ہو گیا ہے تو بس فون پہ لگے رہتے ہیں بچے اس سے کیا میسیج جائے گا آہ تینک کہ اس سے بہت زیادہ میسیج جائے گا سپیشلی جنگسٹرز کے لیے آہ دیکھیں آپ کے سامنے مثال ہے ہاریس روف آہ جو لاہور کلندر کے ہیں محمد زاہد آہ جن کو کرنل زاہد کہتے ہیں وہ ہماری ٹیم کے فاس بولر ہیں اور بھی ایسے فاس بولر ہیں جو لاہور کلندر نے ایڈوال کیا ہے اسی کرکٹ سے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہی ہماری ہماری جنگسٹرز ہیں اپکمنگ پلیرز ہیں ان کے لیے بات اچھا پلیٹ فارم ہے اور ایسے ایکس پیرینس پلیروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ایک دن پاکستان کا نام روشن کریں گے آہ تینکے گوڈ پلیٹ فارم ہے Thank you so much Rana back to the commentary box Thank you Isma Aslam رانہ نویدو لہسن کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی رانہ نویدو لہسن جو ایک ٹیم کے منٹور بھی ہیں اور ٹیسک کرکٹرز انٹرنیشنل کرکٹرز کو ٹورنمنٹ کے منتظمین نے منٹور رکھا ہے اور پراپر ڈرافٹنگ ہوئی تھی پہلی مرتبہ ٹیپ بال کرکٹ فرنچائز کرکٹ کی صورت اختیار کر چکی ہے اب نڑکوں کو پیسے مل رہے ہیں اچھے ہوتیلز میں ان کو خیام کرایا گیا بہترین انداز سے اس بار سامنے کی جانے پہ بڑی سکورنگ نہیں ہو رہی ہے یہ اور بہت اچھا ہے لیکن جو اچھی چیز ہے جو سپر ساتھ کھڑا ہوا اتنے سپانسر ساتھ کھڑے میں جو آنے والے وقت میں اس فرنچائز کرکٹ کو بہت سپورٹ کریں گے کے آصف اب تک بہت اچھا ہوا جی برکل ٹائم لائن دیکھئے سنگل سنگل ڈاٹ ٹیلیوری پھر سنگل ایک وائیڈ ہوا پھر ایک سنگل بنا قادر کشمیری بالنگ کر رہے ہیں جن کو دیرکورٹ ایکسپریس کا جاتا ہے آزاد کشمیر کے علاقے دیرکورٹ سے ان کا تعلق ہے اور بہترین بالر بانے جاتے ہیں ٹیپ بول کرکٹ کے اندر اور بہت ہی اچھی ڈیلیوری تھی اس کو کیلہ ہے فائن لیک کی جانب ایک رن بن پائے گا بہت ہی بہترین آور نسیم اور اس آور کی جتنی بھی داد دی جائے کم ہے دو ورز کے اختتام پر چارجنگ لپرڈز نائنٹین فور نان چھے رنز کا آور اگر ہوتا ہے ٹیپ بول کرکٹ میں تو سمجھ لیں میڈن کے برابر ہے جتنے چھکے ہم اس کرکٹ میں لگتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن انٹرسٹنگ بہت ہے جو لوگ بھی اس وقت جیو سوپر کی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے وہ ایک ایسی انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آپ وکٹے بہت کم گرتی ہیں پولر کے لیے بہت مشکلات دکھائی دیتی ہیں لیکن بیٹسمن ہاوی دکھائی دیتے ہیں جی بلکل ہمیں دیکھا تھا جس میں پہلے بیٹس میں شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تیری پنڈی نے اس کے بعد چھوٹا وکٹی کے چھکے دیکھنے کو ملے تو بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس ڈورنمنٹ میں نئے نئے نام سامنے آئیں گے دنیا کو پتا چلے گا کہ وہ کونسے لوگ ہیں جو ٹیپ آل کرکٹ کے اندر پرفارم کرتے ہیں اور یہی موقع ہے زیبی بٹ کے لیے بھی جن کا یہ ہوم گراؤنڈ ہے گجرہ مارا سے تعلق ہے کہ اب اپنے بازو کھول لیں بکل دو آور میں بلکل رنز اسکورٹ نہیں ہوئے بلکل اپوزٹ میچ چل رہے ہیں جس طریقے کا میچ آج پہلا مقابلہ ہم نے دیکھا تھا بڑی ہٹ مارنے کی کوشش دیکھنا ہوگا گین گئی بانڈری کے بار سامنے کی جانب شاندار چھکا اور اب اس طرح کے سٹوکس کی بہت ضرورت دکھائی دیتی ہے سردار حسنین کو ویلکم کیا اس میکسیمم کے ساتھ زیبی بٹنے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیبی بٹ کی ایک اوور پچھ ڈیلیوری اور اس کو بہت ہی شاندار طریقے سے کنیکٹ کیا بال جا رہی ہے جا رہی ہے گوڈ بائی سو اس اوور کا یہ پہلا شاندار چھکا بہت ہی اچھا کمبیک بولر کی جانب سے زیبی بٹ کو دفائی سٹوک کھلنا پڑا یورپر لیندھ پر یہ گین کی دی رسیب آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو لیندھ ہے اس پہ کھیلنا کافی مشکل ہے لیکن پاکستان کے ایک آل راونڈر عبدالرزا کس لیندھ سے بھی چھکے لگایا کرتے تھے اور بہندرہ سنگھ دھونی بھی یہاں سے ہیلیکاپٹر شاٹ کھیلا کرتے تھے پھرکر یہ ایک ڈیفیکلٹ شاٹ ہے ویرات کولی کو بھی ہم نے یہ شاٹ مارتے ہوئے دیکھا ہے بہت ہی کہتے ہیں نا جڑ کی گیند کو آپ نے سامنے کی جانب یہ آن سائٹ پہ سٹرائک کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہیلیکاپٹر شاٹ ایکزیکلی ہیلیکاپٹر شاٹ سے آپ بال کو پہنچاتے ہیں باونڈری کے پار سردار حسنین راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے زیبی بٹ انیس پر نوٹ آؤٹ ہے بہادر لیفٹی نے اب تک تین رنز بنائے ہیں سامنا کریں گے سردار حسنین کا اور سردار حسنین نے اس دفعہ شاندار طریقے سے کھیلا آور گلومن باونڈری فور دا بیکسیمم سردار ناراض ہو جائیں گے ان کی گیند پر چھکا لگے یہ زیبی بٹ کا زبردست کسیمم بھادر علی کا اسٹروک تاہی ہے اور بہت زبردست دیکھیں اس وقت چارجنگ لیپرڈز کو چارج ہونا پڑے گا اور لیپرڈز بننا پڑے گا اگر انہیں اس میچ میں مقابلہ کرنا ہے سامنے تیمور مرزا ٹیپ بول کرکٹ کے نمبر ون بیٹسمن بھی کھیل رہے ہیں بلکل اب تک دو چھکے لگ چکے ہیں اس آور میں اور فل اینڈ ڈیلیوری کرنا چاہتے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کر گئے یہ اچھا کمبیک ہے یہ وہ لنس ہے جس کے اوپر بیٹسمن کو آپ نے پریشان کرنا ہے ڈیسیف کرنا ہے اور بہاتھر لیفٹی کا جو موڈ ہے وہ اس وقت جارہانہ لگ رہا ہے اگر جارہانہ نہیں لگے گا تو ہو سکتا ہے ان کے کیپٹین باہر بھی بلالیں گے کیونکہ یہاں مار نہیں ہے صرف چھے آور کی کرکٹ میں آپ نے سٹرائک کرنا ہوتا ہے اور کوشش تو دونوں بیٹسمن کر رہے ہیں لیکن باولنگ بہت زبردست اب تک ہم نے دیکھی ہے بھگوال آوانسیال کوٹ کی جانب سے سردار ارسنان اس وقت باولنگ کے ایکشن پر تیار کرے ہیں اور اور فول ٹو آس ڈیلیوری تھی اس کو کھیل دیا لونگ آن کی جانے بہادر لیفٹی نے ایک رن حاصل کیا اس فول ٹو آس ڈیلیوری کے اوپر مجھے اے بی ڈیویلیرز کا یاد آتا ہے وہ جو پیرل سویپ لگاتے ہیں فائن لیک بانڈری کے اوپر سے چھے رنز کے لیے مسٹر ٹری سکسٹی وہ کہیں بھی کھیل لیتے ہیں اے بی ڈیویلیرز ایک ہی ہیں ایسی دوسری چیز کو ہی دکھائی نہیں دیتی ورلڈ کرکٹ میں کیا بیٹسپن ہے اور آج یہ موقع ہے کہ جنگسٹرز اس پلاتفورن سے فائدہ اٹھائیں اپنی پرفارمنس دیں اور پوری دنیا میں اپنا لوہا بنوائیں زے بی بٹسام نہ کریں گے سردار ارسنان کا زے بی بٹ نے اس دفعہ اس کو کھیلا ہے قوس کی جانب سویپرز میں ہاں پر فیلڈر موجود ہیں ایک ہی رن بن پائے گا اور اس کے ساتھ ہی تین اوز کے اختتام ہوا ہے چارچنگ لیپرز سیٹی کو فو نن اس سے پہلے کے چوتھے اوور کا آغاز ہو کمنٹی باکس میں تبدیلی عارف سیال نے جوائن کیا ہے کہ آصف کی جگہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو آریف جی بہت شکریہ نسیم بھائی اور تھانکس فول مارکو چیمپئن ٹروفی روس کے سبات سی ای سی ای او خلیل بھائی اور مانیج ڈریکٹر اب در امان بھائی اور ایوڈ منیجر سلمان بھائی آپ کا بہت شکریہ اور جیو سپر کمپنی شکریہ جیو سپر سپیشلی ان کا شکریہ ادا کریں گے نسیم بھائی کیونکہ آپ لوگ انہیں جیو سپر نے جو ہمارے ٹیپ بول کو جو ایوڈنس دیئے وہ قابل تحریف ہے سو بیکٹو میچ بہادر لیفٹی آن سٹرائک بہت شاندار کھیل ہے اس مرتبہ بلکل اگلا بالتاہو سے درمیانی بھلے کا استعمال کیا ہے اور سٹیٹ آف دھ گراؤنڈ کھیل ہے دیکھیں نسیم جیو وہ پلیئر ہیں جن کے آپ تریف کر رہا تھے ہارڈ بول میں اور ٹیپ بول میں بھی ماشاءاللہ بہت رہی نام کمارک ہے کراچی سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان کے ٹیپ بول کے ہائیپر فیل پلیئر میں ٹاپ رینکر میں شامل ہے سو سپر کنیکشن سٹیٹ آف دھ گراؤنڈ بہت دی بلکل بہت اچھا کنیکشن تھا اس بار اچھے سٹروک کا نتیجہ ہم نے دیکھا تھوڑا آف آف ٹارگیٹ ہوئے سلوور ون کی آتا ہے لیکن لیکس ہم سے خاصی باہر گینتی جس کی وجہ سے ایکسٹرا کا یہاں رن ملا بلکل یہاں قادر جو ہے وہ بال کو آگے لانا چاہتے ہیں فول لینڈ پر باڈی پل آنا چاہتے ہیں کہ فلک شوٹ قدر مشکل ہو بہادر کے لیے بٹ اس مرتبہ کنٹرول نہیں کروے اور بال ڈالیک سائیڈ ہوئے سو ایکسٹرا کی مد میں ایک سکور کا مزید اضافہ ہوئے سو سکسٹین پر آنے بہادر لیفٹ اب دونوں بیٹس پن انہیں خاصا قیام کر لیا ہے وکٹ پہ اور اب بڑے سٹروکس درکار ہیں کوشش تو بہت کر رہے ہیں اب تک اس طرح سٹروک حاصل نہیں ہو رہے اور یہ گین گیپ میں جا رہی ہے فلڈر نے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے اس طرح چار رنز حاصل ہوئے ایک وز ٹائم شوٹ کی صورت میں بالکل اس بار فول لینڈ بال کیا تھا وائیڈ بال کے آئیکن کے ساتھ بال کو ڈان کرنا چاہتے تھے ڈپ کرنا چاہتے تھے بڑ بال ہائیڈر میں رہا ہے سو اس کا فائدہ اٹھا ہے لیکن یہاں لیڈنگ ایج ہوئے اسے آپ ٹیکنکل شوٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ یہاں کھیلنا نہیں چاہتے تھے سو لیڈنگ ایج کے ساتھ آپ کو سکور ملے ہیں سو قاتر کشمیری کو یہاں دیکھ لیں کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بال کو ہے تھوڑا سا آپ رائز کریں اور قاتر کشمیری ڈائریکشن میں بال بہت اچھا کرتے ہیں بٹ ان کے سامنے ان فارمر بیٹس میں نے جو کہ آپ کافی ٹائم لے چکے ہیں بہادر لیفٹی سیٹ ہو چکے ہیں تو وہ زیادہ رنز کھڑا کر سکتے ہیں بکل بہادر علی نے بھی اور زیوی بٹ نے بھی خاصا خیام کر لیا ہے وکیٹ پہ اب تک کوئی وکیٹ نہیں کری ہے لیکن سکور بھی زیادہ نہیں ہے اس بار آن سائٹ کی جانے بڑی ہٹ مارنے کی کوشش بہادر علی کی جانب سے لیکن اب تک جس طریقے کی بہادری ان کی جانب سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی عریف اب تک وہ دکھائی نہیں دی یہاں ان کا کونیکشن جو آئے میں یہ کہوں گا کہ وہ ترمیانی بلے کا استعمال جو کرنے چاہتے تھے وہ ٹھیک رسے کر نہیں پائے کاتر کشمیری انٹیلیجن بولر ہیں پاکستان ٹیوب بول میں ایک نام اور مقام رکھا ہے اور ازاد کشمیر سے آل پاکستان کھیلتے ہیں سو ٹاپ ٹین کے ٹاپ ٹویل میں آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ شامل ہیں سو ایکسپیرینس بولر ہیں کسی بھی اینگل سے بول کو بچا سکتے ہیں سو آپ کی پارن کے سامنے زیبی بٹ ہیں جو ڈینجر مین ہیں ڈینجر مین کیوں ہیں اب تک تو زیبی بٹ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا عارف بلکل نصیب یہاں میں یہ بات کروں گا کہ ہماری ٹیوب بول کا جو سابقا ریکارڈز کے حوالے سے کہا ہے کسی بھی اوور میں بالر کی جو ہے وہ لائن خراب کر سکتے ہیں اور ایک اور میں تین سے چار چھکے نکال سکتے ہیں لیکن ابھی تک ان کا بیڈ جو ہے وہ خموش ہے سو یہ خموشی جو ہے اس پہ آپ بلکل آپ نے بھی ٹھیک کہا ہے لیکن جب ان کا بیٹ چل جائے گا تو شاید اس لفظوں کی تصدیق ہو جائے گا تو یہ خموشی چھے اوور کے بعد توڑیں گے چوتھا اوور ختم ہو رہا ہے ابھی اور اسکور پہ رنز اتنے نہیں ہے جہاں پہ ہنڈرڈ رنز اسکور ہو رہے ہیں پچھلے میچ میں اگر یہ سیونٹی فائف سے نیچے رہتے ہیں جس کے بعد اب اس ایک گیند کے بعد دو اوور کا کھیل رہ جائے گا رنز کا میں کوئی وکٹ بھی نہیں گری ہے باقی بیٹسمن بھی ڈگ آؤٹ میں بیٹ کے انتظار کر رہے ہیں آریف جی بلکل یہ بال کیا ہے انہوں نے اگلا اور یہاں ایسی بال کو حالا کے کھیلتے ہیں لیکن چودہ بال پہ بائیس رنگ ابھی تک بنانا یہ بلکل سوال یا نشان ہے زیبی بٹ کی بیٹنگ کے لیے لیکن یہاں یہ ہوگا کہ 48 آفٹر 4 سٹرائک ریٹ اگر دونوں بیٹسمنوں کا دیکھتے ہیں آریف ہم یہاں پر تو ٹیپ بول کرکٹ کے لیاز سے بلکل بھی موضوع دکھائی نہیں دیتا چودہ گیندوں پہ بائیس رنز زیبی بٹ کے دس گیندوں پہ اکیس رنز بہادر علی کے اب دو آور میں اگر یہ بیس بیس رن کے بھی دو آور حاصل کرتے ہیں تو کوئی رسپیکٹیبل ٹوٹل دینے میں کامیاب ہوں گے کیونکہ اگر ہم سامنے ٹیم جو دیکھ رہے ہیں بھگوال، آوان، سیالکوٹ جہاں سے تیمور، مرزا پاکستان ٹیپ بول کرکٹ کے نمبر ون بیٹسمن وہ بھی کھیل رہے ہیں ویسے نمبر ون بیٹسمن ہوں گے بالکل آپ یہ کہلیں کہ وہ ہمارے ٹیپ بول کے افریدی ہیں ہارٹ بول کے شاید افریدی اور وہ ٹیپ بول کے شاید افریدی جانے جاتے ہیں کیونکہ تیمور، مرزا جو کہ اسی علاقے سے انہوں نے جنم لیا ہے اور آل پاکستان کھیلیں ملک پاکستان سے باہر کھیلیں مسکت کھیلیں، امان کھیلیں سوٹ افریقہ بھی کھیلیں شارجہ میں بھی کھیلیں اور اب ان کا ٹور امریکہ میں بھی ہے تو وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس ایبیلٹس کے پلیئر ہیں سلمان لیفٹی آئے ہیں نسیم نائے بولر، ان کا تعلق لہور سے ہے لیفٹیم بولر ہیں اور پچھلے تین سال سے اچھا بول کر رہے ہیں زیبی بٹ کو اچھا بول یہاں کر گئے ہیں پہلے کہ آپ نے بیٹسمن کو پڑھا ہے جب آپ بیٹسمن کو ریڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کی پلاننگ کی اپوزٹ بولنگ کرتے ہیں تو پھر آپ خود اچھے بولر بن جاتے ہیں میں یہ سمجھوں گا کہ سلمان جو ہے انہوں نے زیبی کی پلاننگ کی اگنس بول کے پڑھا ضرور ہے بول لیکن زیادہ بانس نہیں ہوا بہت کل اچھی گینٹی آف سٹمپ کوئی ٹارکٹ کیا تھا یہاں پر اور یہ تمام وہ والنٹیئرز ہیں جو ایسی ونڈ کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کھڑے میں ٹیپل اے اسوسی ایٹس مارخور چیمپئنز لیگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے ساتھ یہ اس مرتبہ بنا کے مارے اور بہت آسان کیچ آسان کیچ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زیبی کو مزید اگیا بنا خموشی ہے اسے نو بول نو بول اسے امپیار نے بلکل معافی نہیں دی اور یہاں الیگل بول قرار دے دی ہے دو رنز کا مزید اضافہ رہے گا دو رنز کا اضافہ ہوا کیچ بہت تیز تھا اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں گولی کی رفتار سے نو بول بھی بہت بڑی نو بول تھی پھلکل نظیم یہاں بول گولی کی طرح ضرور تھا لیکن اسے چھوڑنا بنتا نہیں ہے کیونکہ آپ کو چھوڑنے کے لئے ٹیم نے ڈالا نہیں گیا اس کو پکڑنا ہے آپ نے چاہے وہ کتنی بھی سپیٹ سے آپ کے پاس آ رہا ہو سلمان جو ہے وہ کس ساتھ تک یہ فری ہٹ بچائیں گی کیونکہ بنا کے کھیلنے والے پلئر ہیں آپ نے دیکھا کہ بہادر جو ہے وہ زیادہ تر پیشن نہیں لیتے بولر کا بلکہ جگہ بنا کے کھیلتے ہیں اور آئی تینگیز فری ہٹ سے جو مزید ویہ فیدہ اٹھائیں گے کیونکہ کافی دیسے وہ سیٹ ہو چکے ہیں ٹوینٹی اے ون رنز کر رکھیں ٹینڈ بالز پر حضور علی صامنا کیا اس بار بڑی ہٹ مارنے کی کوشش پھر ٹائم نہیں کر سکے فیلڈر گین کے نیچے ہیں کیچ لینے کی کوشش اور یہ کامیابی اس لیے حاصل نہیں ہوگی کہ یہ فری ہٹ تھی بلکل کیونکہ اس سے پہلے آپ لائن کروس کر گئے تھے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ آپ نے بال کو بچایا ہے سو دو رنز دی ہیں بانڈی نہیں کیونکہ بہادر انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اگر مزید کوئی بھی غلطی کرتے ہیں اگر کسی بھی غلط پلاننگ کے خلاف پلاننگ کے طریقے باولنگ کرتے ہیں سلمان تو پھر رنز جو ہے وہ زیادہ کھانے پڑیں گے ایک مرد پھر سامنا کریں گے بہادر اچھا سٹرائک لیکن فیلڈر کے ہاتھوں میں سیدھا ایک ہی رنز آسل کر پائیں گے یہاں بہادر علی بہادر لیفٹی پھلکل آپ کا آٹ بول کا نام جو ہے ان کے آپ کے ازبان پہ آیا ہو ہے ٹیپ بول کا جو بہادر لیفٹی ہے اور یہ دیکھیں اگلا بول تھا انہوں نے کھڑے کھڑے کھیل ہے بیک فٹس کو ایلگ بانڈی کے جانے رولنگ شورٹ کھیل ہے اس پہ ایک رنز ملے حالکہ فلک شورٹ کرتے تو یہ چھکا بھی کر سکتے تھے بٹ یہاں بولر جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں ایک رنز دینے میں بولر بھی لیفٹی بیٹسمن بھی لیفٹی مقصد کے نام جس طریقے کے ٹیپ بول کرکٹ پہ رکھے ہیں اور عارف آپ تو بہت کور کرتے ہیں ٹیپ بول کرکٹ کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں بہت زیادہ فالورز ہیں میں اگر پاکستان پیجز کی نصیم آپ کو بتاتا چلوں تو ملینز جو ہے وہ ان کو فالو کرتے ہیں اور میں اس بول اور اس آور کے انڈ پر آپ کو کونٹیٹی بھتاؤں گا کہ ہمارے پاس ٹاپ کتنے بیٹسمن ہیں اچھا شارٹ لیکن یہاں ایک مرتبہ پھر شارٹ لیکن اس مرتبہ بلکل چانس نہیں ملا زیبی بٹ کو اور آئی تینگ زیبی بٹ کو یہاں جو ہے وہ جانا پڑے گا سو پہلی وکڑے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے چارجنگ لیپورڈ کو تو اس طرح زیادہ تر رنز کرنے کے کامیابی نہیں رہی زیبی بٹ کی تو پہلی وکڑے کا نقصان زیبی بٹ آج آف کلر دکھائی دی ہے جتنا ان کا نام سنا تھا ہم تو دیکھ رہے تھے کہ آج زیبی بٹ کس طریقے کی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں کوشش انہوں نے بہت کی لیکن اتنے کامیاب نہیں رہے ہو سکتا ہے یہ بلیسنگ ہو ان کی ٹیم کے لیے کوئی دوسرا آکے زیادہ رز سکور کرتے ہیں زیبی بٹ ٹوئنٹی ٹری رنز بنا کر آؤٹ ہوئے چارجنگ لیپورڈز نائے آنے والے بیٹسمن بھی ماسٹر بلاسٹر بیٹسمن ہے اور ان کی اگر میں بات کروں اسی شہر سے ان کا تعلق ہے اور ٹیپ بول میں انہوں نے نام کمارک ہے اور نام ہے مظامل کا موقع بیسٹ ٹرائک بیٹسمن ہے اور اس کی بات اگر میں کروں کراچی میں تو زیادہ تر پرفارمن کیا ہے انہوں نے شہر کراچی میں اور کافی فیمز بھی ہیں اور ہر سپانسر جو ہے وہ سب سے پہلے کال ان کو کرتا ہے گوجناوالا سے ٹیم کے بعد تو سلمان لیفٹی ایک اچھے بولر ثابت ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگلی دو بولر بچا پائیں گے مظامل سی جا نہیں علاقوں کے نام سے بھی کھلڑی پہچانے جاتے ہیں ٹیپ بول کرکٹ میں جیسے یہ کامو کی گوجناوالا کے ساتھ ہی علاقہ ہے تو ان کے ساتھ کامو کی لگاو ہے بلکل یہاں میں اپنے علاقے کو کہا اپنے ڈسٹک کی بھی جب یہ کسی ٹورنمنٹ کو ریپرزنٹ کرتے ہیں تب بھی یہ جو ہے اپنے ڈسٹک سے پہچانے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ ڈسٹک گوجناوالا میں بہت زیادہ پلیئر ہیں یہاں اگلا بول کرنا چاہتے تھے بلکل وائیڈ بول کے آئیکن کے ساتھ نکالنا چاہتے تھے پٹ ایمپیر ڈسیجن سو وائیڈ بول کرا دیا گیا ہے اور یہاں میں بات کر رہا تھا کہ گوجناوالا شہر سے کیونکہ یہاں بہت زیادہ ہائی پر فیل پلیئر جو ہے پائے جاتے ہیں اور کسی بھی پاکستان کے ڈسٹنگ میں سب سے زیادہ پلیئر گوجناوالا اور شہر لاہور سے کھیلتے ہیں آل پاکستان پیکل یہ بھی ایک چیز سننے کو ملی ہے کیونکہ یہاں پر ابھی میری ملاقات ہوئی تھی حسن علی تیمور مرزا یہ تمام جس کلپ سے کھیلتے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی پھر حسن علی کی اتا کرکٹ اکیڈمی یہ تمام کے تمام لوگوں کا بڑا رول ہے گوجناوالا کی کککٹ کو سپورٹ کرنے میں لیکن اب تک بڑی ہٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے چارجنگ لیپرز کی جانب سے جو ایک مسئلہ کریٹ کی ہوئی ہے ان کی ٹیم کے لئے بلکل نصیب جہاں اگر بات کریں بھاگوال الیون سیال کورٹ کی بیٹنگ کی تو تیمور مرزا ایک ڈینجر بیٹسمن ہے ایسے میچیں وہ اکیلے بھی یہ رنز بنا سکتے ہیں لیکن ان کی بیٹنگ کے ساتھ میڈل آرڈر بھی بہت اچھے بیٹسمن شامل کیے گئے ہیں تو اس حوالے سے ایٹی میکسیمم رانگ جو ہے ایٹی نائنٹی ضروری تھا جو کہ چارجنگ لیپرز کی جانب سے نہیں ہوا حالانکہ بیٹنگ بہت اچھی ہے ٹائم لی ہے بہت در لیپٹی نہیں وہ بھی زیادہ بہتر نرانز نہیں کر پہ زی بھی بٹر جو ہے وہ تھوڑے سے آج خموش رہے ہیں آج کی نائٹ میں ان کو پرفارم نہیں کرنا تھا لیکن اب مزمل کو بہت کام وقت ملا ہے یہ چیک کیا ہے ایمپائر نے بہت بڑی نو بال اور جس کے بعد فری ہٹ ہوگی ہے بہدر علی اب آئی کافی ان کی بہتر ہو چکی ہے بال کے ساتھ دیکھتے ہیں اس فری ہٹ کے ساتھ کیا بڑھتاؤں کرتے ہیں اور بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ اس فری ہٹ سے اٹلیس ضرور فائدہ اٹھایا جائے اور اس بار فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے بہدر علی اور چھے رنز حاصل کیے یہاں پر ایسا کیش بھی لینے میں کامیاب ہو گئے تھے فیلڈر کو بانڈری کے اندر تھے یا نہیں تھے عریف ہم یہی چیک کر رہے تھے لیکن انہوں نے بانڈری کے بھار کیش لیا اس طرح چھے رنز حاصل کیے اس فری ہٹ پر بہدر علی نے بہدر کو اب اسی طرح کے سٹو کھیلنے چاہیے اور ان کی یہ ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے کیونکہ ڈاگ اوٹ سے ان سے کافی امیدی وابستہ کی جاتی ہیں ٹائم لین پر اگر میں دیکھو تو ایکسٹرا جو ہے وہ کافی آج سلمان زیادہ کر رہے ہیں اب ان کی واپسی کیسے ہوتی ہے کیسے کمبیک کرتے ہیں جبکہ تیرہ بال پر تیس رنز بنا رکھے ہیں بہدر لیفٹی میں ایک اور سبردہ سے اٹھے لیکن اس بار اٹھونے کا خطرہ کیچ ڈراؤپ ہوا بہدر علی کا یہاں کیچ ڈراؤپ ہوا اچھی کوشش تھی سکوائر لیک پکڑے فیلڈر کی جانب سے لیکن گیند کو تھام نہیں سکے بالکل تھام نہیں سکے دیکھیں جب آپ بولر کے ساتھ رننگ میں نہیں ہوتے تو پھر آپ کے جو اگلے کیچ ہوتے ہیں وہ آپ سے ہو نہیں سکتے سو یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ بولر کے ساتھ ساتھ رننگ میں رہیں تاکہ آپ جو ہے وہ کیچ لے سکیں اگر یہ فیلڈر جو ہے تمور نیازی رننگ میں ہوتے تو می بھی کیچ آسانی سے ہو سکتا تھا بیٹس آفٹر فائیوور سکسٹی ون فور دا لسٹ اف ون ویکن سکسٹی تھری رنز سکور کر لیے ایک وکٹ کے نقصان پر چارجنگ لیپرز نے تئیس رنز بنا کر زیبی بٹ آوٹ ویک اکتیس رنز بنا کر بہادر لیفٹی کریس پر موجود ہیں چودہ گیندے انہوں نے کھیلی ہیں چودہ گیندوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تقریباً آئی آور وہ کھیل چکے ہیں چھے آور کی یہ کرکٹ ہے اس لحاظ سے رنز اب چاہیے ہوں گے بہادر علی کی جانب سے جو سٹرائک پر موجود ہیں آخری آور کھیلیں گے اپنی ٹیم کی اننگ کا بلکل یہاں اگر ٹیپ بول کو چھے آور کے حوالے سے کھیلا گیا ہے تو وہ میں یہ کہوں گا نسیم کے چھوٹا ویکی اور تہری نے اپنے بلکل کیلیبر کے مطابق بیٹنگ کی ہے ایک اور میں تین تین کی ہیں چار چار بھی کی ہیں سو وہ انہوں نے اس مارکو چیمپنن ٹروفی میں جو ہے اپنے فس میچ میں سپر کھیلے اور اسی طرح ہی کھیلنا چاہیے اب زیبی اولا آگئے ہیں ان کا طلعہ کراچی سے ہے جنہوں نے بھاگوال علیونسیال کوٹ کو پہلا میچ جدوایا تھا اور انہوں نے چودہ رنز سیو کیے تھے کال کی نائٹ میں جنہوں نے بہادر زیبی زیبی اولا آفرام کراچی عریف جو کیچ چھوٹا ہے بہادر علی کا بھی اپنے ریپلے میں بھی دیکھا تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھنا ہے اس آور میں کیونکہ بہادر علی سامنا کر رہے ہیں اس بار دیکھنا ہوگا امپائر کا اشارہ نو بول کا سگنل امپائر کی جانب سے اس طرح ایک اور فری ہٹ ملی ہے لیکن اب سامنا نئے بیٹسمن کریں گے یہاں سٹرائک روٹیٹ ہوئی ہے اور مزمل کھموکی کو سٹرائک مل گئی ہے ان لاس بال میں تو ویسے بھی بیٹسمن فری ہٹ مائنڈ سے کلتا ہے ہر بال کو تو مزمل دیکھتے ہیں کہ اس فری ہٹ سے کتنا فیدہ اٹھا پائیں گے یا زیبی اولا خود کو بچائیں گے خراجی کے نمبر ون بالر جانے جاتے ہیں لیفٹ آنگ رائز بہت بہت اچھا بال کو کرتے ہیں ریویس سوئنگ بھی ان کے پاس ہے اینگل کی سیلیکشن کے اگر میں بات کروں تو وہ بھی ان کی بڑی زبرتاس رہے دے رہی ہے آل پاکستان کے لیے اس طرح فری ہٹ مزمل کامو کی اس بار ٹائم نہیں کر سکے اچھی جڑھ میں گئی جیسے ہم یورکر لیند پہ کہتے ہیں اس فری ہٹ کا فائدہ نہیں اٹھا سکے اب پانچ گیندیں باقی ہیں چارجنگ لیپ ورس کی نینگ کی ان پانچ گیندوں پہ بہادر علی اپنی ٹیم کے سکور کو کہاں تک پہنچاتے ہیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا زبی اللہ کراچی سے جن کا تعلق ہے بلکل یہاں اس ٹیپ بال میں اگر آپ کے پاس کنٹرول ہے آپ کے پاس اینگل سیلیکشن کا اور باڈی پہ آنے کا فل لیند کے ساتھ اگر آپ کا کنٹرول ہے تو ویڈ بال فل لیند ہی ہے جو باڈی پہ آ کے بائی سکتا ہے لیکن اس کو بھی بیٹسمن بہت اچھے ہمارے بیٹسمن ہیں چاند بیٹسمن ہیں جو فلک شاٹ کھیلتے ہیں اثر ویڈ اس کو اٹھا کے کھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے باڈر علی سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں تمام نظریں اس وقت چارجنگ لیپٹس کی ان کی جانب اس بار پڑی ہٹ مارنے میں کامیاب شاندار چھکا باڈر علی کا بلکل یہاں دیکھیں وہ یہ سیم بال کرنا چاہتے تھے باڈر اپنے پلاننگ سے ہٹے نہیں ہیں زبیلہ چاہ رہے تھے کہ وہ فل لینڈ پر آئیں لیکن یہاں تھوڑی سی ہائیڈ رہی ہے جسے سکرلک بونڈری کے اوپر سے کنیکٹ کی ہے اور بہت زبردست کنیکٹ کی ہے یہاں باڈر لیفٹی نے چھے رنز کے ساتھ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دونوں کا طلق کراچی سے اور باری خوبیاں اور خامیاں ایک دوسری کو جاننے والے پلیئر ہیں بہت اچھی گیند شاندار کمبیک ایک چھکے کے بعد ایک ایک ڈاٹ بال اسٹیپ بال کرکٹ میں بہت ہی امپورٹنٹ جتنی ایک وکٹ کی اہمیت ہوتی ہے ایک ڈاٹ بال کی اس کرکٹ میں جب تک جتنا میں سمجھوں اس کرکٹ کو اور بہادر علی ایک اور چھکا شاندار بہادر علی کا کہیں نہ کہیں ریسپیکٹیبل ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہو گئے چارجنگ لیپرز لیکن اقلی دو گندوں پر اگر یہ دو چھکے لگانے میں کامیاب ہوتے تو نوے رنز ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی میچ جیتنے کی بلکل گارنٹی نہیں ہوگی کیونکہ تیمور مرزا کینگ آف ٹیپ بول ہے جو ہے برینڈ آف پاکستان کے سامنے ہوں گے لیکن یہاں تھوڑا سا چکمہ دینا چاہتے تھے چینج آف پیس کے ساتھ بہری ویل کنیکشن آور میڈ وکٹ بہادر لیفٹی پھر بہادر علی بہادر علی کا ایک اور شاندار چھکا بلکل نظیم آپ کی بات سن لی ہے بہادر نے اور بہادر آئی تنگ وہ آپ کی بات ان کے کانوں پر پڑ رہی ہے کہ اگر آپ وہ مزید چھکا کر جاتے ہیں تو پھر رنز جو ہے وہ نائنٹی دے جا سکتے ہیں بہادر لیفٹی بہادر لیفٹی بہادر لیفٹی بہادر علی نے شاندار ناٹ آؤٹ ایننگ نوے رنز ایک وکٹ کے نقصان پر چارجنگ لیپرز نے سکور کیے بیس گندوں پہ یہ رنز تھے ایک ڈاٹ بال ایک چھوکا اور چھے چھکے بلکی سٹرائک ریٹ آف ٹو ایٹی پلاس